دوستو میں ڈاکٹر ناصر خان آپ کو بتاؤں گا آج اسکن کے بارے میں کیونکہ اسکن ڈیزیزز آج کل کے ٹائم میں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اور ہوتی کیوں ہے کہ کیونکہ ہم اپنے بدن کی سفائی جو ہے صحیح ڈھنگ سے نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بدن میں اسکن پر کیونکہ موشچر بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ موسم کی مار ہوتی ہے موسم بدلتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ رہتا ہے اور آج کل کے جیسے برسات کے موسم کی وجہ سے بہت زیادہ بیماریاں ہو جاتی ہیں کئی بار ہم لوگ جو کھانا کھاتے ہیں وہ پراپر طریقے سے ڈائٹ نہیں ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے اسکن میں جو ہے انفیکشن پیدا ہو جاتا ہے جسے کہتے ہیں کوپوشن والا بھوجن ہندی ورڈ میں استعمال کر رہا ہوں کوپوشن والا بھوجن جو ہے اور صحیح ڈھنگ سے خون میں جو ہے وشیلے پدارت جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اور کئی بار جو ہے ہمارے پیٹ میں کیڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں دوستو پیراسائٹس جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے بدن پر انفیکشن بن جاتا ہے پھوڑے بن جائیں گے فنسی بن جائیں گی اس کے ساتھ ساتھ ایکزی میٹس کنڈیشن ایکزیما لائک چیزیں بن جائیں گی ایکزیما جو جنرل بھاشا میں جو ہے اسے جو ہے ایکزیما داد خاج خجلی داد خاج داد خاج بن جائے گا تو اس کی جو اسکن ہے اسکن پہ وہ ایچنگ جو ہوتی ہے جو دانے بن جاتے ہیں تو دوستو ان میں بہت زیادہ پریشانیاں ہو جاتی ہیں جو فنسیاں بن جاتی ہیں وہ بھی پریشان کرتی ہیں ہر ایک کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسکن انفیکشن چاہے ہمارے سر میں ہو جائے یا بدن کے دوسرے حصوں پر یا نیل میں تو یا دوسرے بگلوں میں زالتر یا یہاں پر بہت زیادہ آپ کو ملے گا یا جانگوں میں بہت زیادہ ملے گا یہ اس طرح کا انفیکشن جو ہے ہو جاتا ہے اور جن کا علاج کروانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ نمی والے جتنے بھی حصے ہوتے ہیں جہاں پر مویسچر بنتا ہے وہاں پر چاہے وہ بگلے ہو آرم پٹ ہو یا ایکزلا کا ایریا ہو سب جگہ جو ہے انفیکشن ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں خون ساف کرنے والی کچھ گولیاں خون ساف کرنے والے جو آپ کے شربت ہوتے ہیں سیرپ ہوتے ہیں انہیں ضرور پینا چاہیے سب سے پہلے تو ہمیں جو ہے پیٹ کے کیڑوں کی دوائیاں انٹی ہیلمنتھیز جو ہے وہ ضرور کھانی چاہیے خاص طور پر اس موسم میں کیونکہ اس موسم میں ہیلمنتھیز اس لیے میں نے بتایا آپ کو کہ پیٹ کے کیڑے جو ہو جاتے ہیں وہ کئی بار ہم جو ہے برسات کے موسم میں جو ہے عجیب طرح کا ایک کھانے پینے کا ایک ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے یہ کیڑے ہو جاتے ہیں اور ان میں جو ہے فوڑے فنسی بن جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں کھجلی ہوتی ہے تو میں بتا رہا ہوں حب مصفی خون حب کہتے ہیں گولی کو تو یہ حب مصفی خون جو ہے خون کو صاف کرے گی اور جو خون میں گندی چیزیں آگئی ہیں وہ انہیں صاف کرے گی جس سے کہ صبح شام دو دو گولیاں پانی کے ساتھ اس کا استعمال کرنا چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ جو ماجون مصفی خون ہوتا ہے ماجون فارم میں ہوتا ہے جیسے چیون پراش ہوتا ہے اسی طرح سے تو اس کا بھی ایک ایک چمز صبح شام لینا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے ایک جو ہے صافی آتی ہے صافی کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں گنگونے پانی میں دو چمز ڈال کر ذرا سی سی کڑوی ہوتی ہیں یہ دوائیاں کیونکہ اس میں جو بھی دوائیاں ہوتی ہیں وہ خون کو صاف کرنے والی ہوتی ہیں اور جس سے کہ آپ کا خون بلکل جب صاف ہو جائے گا تو آپ کے سکن کا انفیکشن بھی چلا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لیور کی کڈنی کی اور دوسرا آپ کے آتوں کی بیماریاں بھی کم ہو جائیں گے تو دوستو اس لیے آپ کو بہت زیادہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے اس میں کیونکہ برسات کا موسم میں ابریزز اور وائلز اور اس کے بیز اور بہت ساری ایکزیمیٹس کنڈیشن بن جاتی ہیں تو ان سب سے بچ کے رہنا ہے دوستو آپ کو بتانا بھی ہے کہ کس طرح کی یہ آپ کو ویڈیو لگی اور آگے نیکسٹ میں کیا چاہتے ہیں کس ٹاپک پر آپ ویڈیو بنانا دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی لکھ کر بھیجیے گا کمینٹس باکس میں دوستو ایک لائک تو بنتا ہے لائک ضرور کیجئے اس ویڈیوز کو جائہند اسلام علیکم